اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ ایکسل کا ایک فنکشن ہے ٹرانسپوز یہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں بہت آسان ہے لیکن بہت یوسفل ہے تو آئے دیکھتے ہیں ٹرانسپوز کیا ہے ٹرانسپوز بیسکلی کیا کرتا ہے آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو اگر وہ ورٹیکل فارم میں ہے تو اس کو وہ ہوریزنٹل فارم میں لے آتا ہے اگر ہوریزنٹل میں ہے تو اس کو ورٹیکل میں لے آتا ہے ٹھیک ہے بس یہ اس کا یہ کام ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ یاد رکھیں کہ آسانی رہے گی اگر آپ یہ یاد رکھیں گے کہ ٹرانسپوز جو ہے یہ کوپی پیسٹ کا فنکشن ہے ٹھیک ہے یہ کوپی پیسٹ کے اندر ایک option ہے آپ اس کو یوں سامجھ لیں یہ ٹرانسپوز کوئی الگ سے چیز نہیں ہے یہ کوپی پیسٹ کی ایک option ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ پہلے ہم نے اپنے data جس کو transpose کرنا ہے اس کو select کیا اب آپ نے اس کو copy کیا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو میں نے آپ کو بدایا تھا یہ copy paste function ہے تو آپ نے اس کو paste کرنا ہے paste کہا کرنا ہے وہ location select کر لیں میں کہتا ہوں کہ یہاں کر لیں اب آپ نے اس کو transpose یہاں پہ کروانا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے اپنے paste function میں جائیں گے اور یہاں پر آپ کو ایک option نظر آ رہا ہوگا paste transpose ٹھیک ہے آپ کے different excel versions میں ہو سکتا یہ آپ کو تھوڑا different نظر آئے لیکن یہ option paste کے اندر ہی ہوگا تو paste transpose پہ کلک کریں یہ دیکھیں آپ کا data جو vertical order میں تھا وہ اب horizontal order میں آ گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اسی formatting کے ساتھ کچھ change نہیں ہوا یہ آپ کو کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے real life میں job کے اندر تو یہ آنا ضروری ہے اسی data کو آپ واپس vertical میں بھی کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح اس کو آپ نے پہلے copy کیا یاد ہے کہ یہ copy paste function ہے copy کیا اب آپ نے اس کو یہاں پر paste کرنا ہے تو وہ location select کرلیں کہاں آپ اس کو paste کرنا جاتے ہیں transpose کے بات کرنے کے لیے وہ location select کی paste کے اندر گئے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے paste transpose option select کیا یہ دیکھیں اب یہ ادھر vertical میں آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہ کام numbers کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں پر numbers ہوں کوئی بھی value ہو آپ اس کو بھی اسی طرح بلکل وہی چیز ہے آپ اس کو پہلے copy کریں گے کیونکہ یہ copy paste function کا ایک option ہے اب آپ اس کو وہ select جگہ کریں گے جہاں پر آپ نے اس کو transpose کرنا ہے اب آپ paste میں جائیں paste transpose اور یہ آ گیا ٹھیک ہے تو یہ ہے paste transpose function امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ مجھ سے comment میں پوچھ سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح practice کرنا نہ بھولیے گا question comment میں کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور اب آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ شکریہ